دوسرا جو بڑا ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ رانہ سناولہ اور عمران خان کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ دھرنے کے اوپر کیا ہے اسی لئے میں نے وہ ہمارے سواتھییں ذل کرنا ہے نکبال جنہوں نے خبر دی سپریم کورٹ کے صبح والے اس کیس کے حوالے سے جہاں وہ روڈز کی بندش کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو اس میں ان دونوں کے بیانات کو مدن نظر رکھتے ہوئے کورٹ کا اوڈرانا چاہیے اور دونوں کے اوپر سخت قسم کا حکم نامہ جاری ہونا چاہیے نہ راستہ رکھے گا دونوں کے اوپر پابندی اور نہ توڑ پھوڑ ہوگی انتشار ہوگا جو کرے گا اس کے اوپر قرار واقعی سزا کا بھی تائین ہونا چاہیے تو سنیے رانہ صاحب اور عمران خان کیا کہتے ہیں یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے جمہوری یا لانگ مارچ کے نام پہ ان کو اجازت وہ نہیں دی جا رہی کوئی بھی روکنا چاہے ہمیں تو وہ روک کے دکھا دے کیونکہ کوئی نہیں اس کو روک سکتا یہ کوئی جمہوری مارچ نہیں ہے یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ ہے میں اس کو پولٹکس نہیں سمجھ رہا ہوں میں اس کو جہاد سمجھ رہا ہوں یہ اب گالیوں سے گولیوں پہ آگئے ہیں اور ایک پولیس کانسٹیبل جو ہے وہ نہور میں شہید ہوا ہے ریٹائرڈ آمی آفیسر ان کے گھر میں جب دوار چھلانگ مار کے کوئی رات کو آتا ہے ان کی پہلی تو کوشش ہوئی ہوگی نا کہ یہ کوئی ڈاکو یا کچھ آئے ہیں اور وہ کیونکہ ریٹائرڈ آمی آفیسر ہے انہوں نے یعنی جو ویپن نے استعمال کرنا جانتے ہیں انہوں نے استعمال کر لی یہ پر امن اتجاج کرنے آنی رہے اس سے پہلے بھی جب یہ آئے تھے تو یہ اسی طرح سے پر امن اتجاج کا نام لے کے آئے تھے اور اس کے بعد پر جو ہوا پر امن اتجاج ہمارا رائٹ ہے اور وہ بھی رائٹ ان چوروں کے خلاف جب تک الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی اور یہ اسیمبلی جاتی نہیں ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت ختم نہیں ہوتی انشاءاللہ تب تک چلے گی